بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روشنی کی دنیا میں ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے اور آنے والی حل نگانی آفت سے بچائے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح میں صبح کا آغاز کرتی ہوں تلاوت قرآن پاک سے اور اب میں بنانے لگی ہوں فروٹ ٹرائفل جس کے لئے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں آج کچھ گیسٹیں آنا ہے جن کے لئے کچھ ریسپ استیار کروں گی جو کہ آپ کو اسٹیپ اسٹیپ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی فروٹ ٹرائفل بنانے کے لئے وانیلا کسٹٹ لے لیا ہے اور کریم کے دو پیک لیے میں فروٹ کیک لیا ہے فروٹ کیک میں یوز کروں گی میں بسکٹس آج یوز نہیں کر رہی جیلیز میں نے ٹو کلرز کی لے لیے اچھا اس میں میں اب فروٹ ڈال رہی ہوں پائنیپل ڈال رہی ہوں اس کے میں کچھ کے سلائز کروں گی اور کچھ رنگی ڈالوں گی اچھا اور یہ میں نے لے لیا ہے مکس فروٹ جس میں تمام فروٹ ہے یہ بھی میں فروٹ ٹرائفل میں یوز کروں گی سب سے پہلے میں جیلی بنانے کے لئے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں کیونکہ جیلی سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا کسٹڈ تیار ہو جائے گا اور پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے جیلی کے انتظار میں پانی دیکھیں جی بوائل ہو گیا ہے اب میں اس سے جیلی تیار کروں گی ہاں جی میں نے ایک ایک کپ پانی میئر کر کے ڈال دیا ہے دونوں باؤز میں یہ والا کپ میں نے میئر کیا پانی بوائل ہو چکا تھا اچھا پھر میں نے اس میں ایک میں یہ والی جیلی کھول کے ڈال دیا جیلی کا کلر آپ کا دل ہے آپ جو بھی یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ کی جیلیز آویلیبل ہیں مارکٹ میں لیکن میں نے ابھی صرف بنانا اور سٹرابریٹ لیے کیونکہ مجھے یہی دونوں اچھی لگتی ہیں اور بھی یوز کرتی ہوں کبھی کبھی لیکن زیادہ تر میں یہی یوز کرتی ہوں اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جیلیز ایڈ کر سکتے ہیں اچھا ان کو میں آپ مکس کر لوں گی اچھا جی ان کو اب اچھی طرح مکس کر لینا اور پھر ان کے سٹل ہونے کا ہم نے ویٹ کرنا ہے میں ساتھ میں کاری ہوں تھوڑی سی صفائی اچھا جی میں ساتھ میں کاری ہوں تھوڑی سی صفائی ہلپر میری چھوٹیوں پہ ہے اس لئے آج کل تھوڑا بہت جو کام ہے وہ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں آج تو گیسٹ نیمی آنا ہے اس لئے کام کرنا بہت ضروری ہے کبھر صبح گھر کی صفائی ہو جائے تو بہت اچھا رہتا ہے ہلپرز کے آنے کا تو ٹائم فکس نہیں ہوتا بندہ خود جب اٹھتا ہے تو ایزیلی کر سکتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سارا کام روز پہ خود سے بھی نہیں کیا جاتا اس لئے میں نے سوچا کہ میں گیسٹ کے آنے سے پہلی اپنا کام کمپلیٹ کرنوں سارا یہ ہاسٹ جو ہے یہ میری بیٹے کا ہے اور یہ اس کو ہر صورت میں اویلیبل چاہیے اس کے ساتھ اس نے کھیلنا ہوتا ہے کسٹڈ بنانے کی ریسپی کی طرف میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا جس کو بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا ہے اس میں میں ٹین ٹیبل سپون شگر ایڈ کر دوں گی کسٹڈ پورڈر میں نے لے لیا رفان والوں کا ہے وانیلا ٹیسٹ میں نے لیا اس کی میں ٹری ٹیبل سپون ابھی ایڈ کروں گی لیکن میں دیکھ لوں گی کہ اگر پتلہ ہے تو پھر میں اور کر لوں گی اس کو آپ پانی میں مکس کر سکتے ہیں اور آپ دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں میں اب بھی پانی میں مکس کر رہی ہوں ٹری ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں یہ بوائل ہو چکے اور اب اس میں چینی بھی گھل چکی ہے اب میں اس میں یہ کسٹڈ جو میں نے مکس کر کے رکھا ہے پانی میں کسٹڈ پورڈر یہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ساتھ ساتھ میں چمچ چلاؤں گی اس میں تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی بھی ڈالوں گی کہ اگرام سے یہ گھاڑا نہ ہو جائے اس میں میں دو سبز علائچیاں کھول کے ڈال دوں گی خوشبو کے لیے سبز علائچی کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے کسٹڈ وغیرہ میں میٹھے میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسٹڈ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنا گھاڑا اس کو ہم نے رکھنا ہے کیونکہ اب ہم نے اس میں فروٹ کیک ایڈ کرنا ہے جس کے لیے ہم بہت اس کو گھاڑا کر دیں گے تو فروٹ کیک اچھا نہیں اس میں جذب نہیں ہوگا کسٹڈ اچھا اب ہم اس کو لیئرز دینے کی طرف جاتے ہیں اچھا جی پہلے ہم اس میں لگا لیں گے ایک لیئر کسٹڈ کی پتلی سی لیئر لگائیں گے تاکہ نیچے فروٹ کیک جو ہے وہ چپک نہ جائے برتن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ڈالیں گے بڑے پیس نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں انہیں پیسز ڈال دیں گے ہم نے کیونکہ لیئرز اس میں دینی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے جیلیز بنا کے رکھ دیں اور جیلیز اب ہماری فرنج میں سیٹ ہو چکی ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی ساتھ جیلیز کو ہم نائف کی مدد سے کٹ لگا لیں گے کیونکہ ہم نے بڑی پیس ایڈ نہیں کرنے کیوب سائز کے کٹ لگا رہی ہوں یہ جب اب ٹرے میں ڈالوں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا سائز ہیں یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا ویڈیو سے کہ یہ دیکھیں اس سائز کا میں نے ایک کیوب کٹ ہے آپ کو میں چھوٹی کیوب پر تھوڑا سا کر کے دکھا رہی ہوں اچھا اب میں نے اس ٹرے میں فروٹ کےک کو ایڈ کر دیے اب میں اس میں جو فروٹ کا اکٹیل کا میں نے ڈبے اوپن کر لیے اس میں میں نے پانی یوز نہیں کرنا صرف میں نے فروٹ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی اب میں اس میں یہ فروٹ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی میں کریں گے کیونکہ ہم نے اوپر لیئرز اور بھی لگانی ہے تو ایک ہی دفعہ اگر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو باقی لیئرز اچھی نہیں آئیں گی یہ ہم نے اس میں پانی نکال کے ایڈ کر دیے اب ہم ایک لیئر اس میں لگا دیں گے ہاف جیلی ہم ریڈ والی یوز کریں گے اور ہاف ہم گرین یوز کریں گے کیونکہ ہم نے تھوڑی سی بچانی اوپر ڈیکوریشن کے لیئے بھی جو کہ خوبصورتی میں اس سے اضافہ ہو جائے گا اچھا جی یہ ہم بیچ میں بھی تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ردو بدل چیزوں کی کر سکتے ہیں جیسے پہلے بھی میں نے کہایا آپ اپنے ٹیسٹ کی جیلیز یوز کر سکتے ہیں اچھا تھوڑی سی میں اب یہاں پہ گرین ایڈ کر رہی ہوں سائٹ پہ تھوڑی سی لگائیں گے کیونکہ سائٹ سے جب یہ سارا اسیمبل ہو جائے گا تو بہت ہی خوبصورت لکھ آئے گی تو ہم ایکول کر کے لگا رہے ہیں ذرمیان میں بھی لگا رہے ہیں اور سائٹوں پہ بھی لگا رہے ہیں اس طرح لکھ بہت زبردست آتی ہے اچھا جیلیز دونوں ٹائپ کی میں نے ایڈ کر دیئے اب میں پھر اس کے اوپر کی ایسے کر کے ایک اور لیئر ہم یہ کسٹڈ کی ایڈ کر رہے ہیں اب یہ میں نے لیئر لگا دیئے کسٹڈ کی اب اوپر سے پھر میں ایک لیئر لگا رہی ہوں فروٹ کیک کی میں نے لیئر فروٹ کیک کی اوپر لگا دیا اور دوسرے سے میرا اتنا کیک بچ کے صرف 3 سلائسز میں نے دوسرے کیک سے یوز کی ہیں ابھی میں دیکھوں گی اگر اور مجھے چاہیے ہوا تو لیکن میرا اتنا ہی فروٹ کیک یوز ہوا ہے دو پیکٹس میں سے اچھا اب میں اس میں پھر فروٹ کاکٹیل کا لیئر دوں گی بہت زیادہ لیئر نہیں دینی تھوڑی سی دینی ہے کیونکہ ایک اور کسٹڈ کی لیئر اوپر آئے گی اچھا یہاں تک یہ ہو گیا کلیئر اب میں اس میں پھر ایڈ کر رہی ہوں کسٹڈ ایک لیئر اوپر کسٹڈ کی مکمل طور پر اب ہم دے دیں گے اب ہم ایک پیکٹ کریم کا کھول کے ایک لیئر اوپر کریم کی ایڈ کر رہے ہیں اس کے ایسے ایکوالی ہم اوپر کریم کو ایڈ کر لیں گے کریم میں ہم نے کوئی بھی چیز مکس نہیں کیے بس سیمپل کریم ہم ایڈ کر رہے ہیں اوپر اچھا ایک لیئر اپنے اوپر کریم کی لگا دیئے اب ہم اس کی اوپر ایکوالی جیلیز ایڈ کریں گے ایسے کر کے آپ نے اپنے اسٹائل سے ایڈ کرنی ہے جیسے آپ ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں اوپر میں اسی طرح لگا رہی ہوں یہ دیکھیں دی سائٹ پہ ہم گرین جیلیز ایڈ کر رہے ہیں اور سینٹر میں میں ریڈ جیلیز ایڈ کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست لک آتی ہے ایسے یہ دیکھیں میں گرین جیلیز اب ساری ایڈ کر دوں گی سائٹس پہ یہ میں نے بہت بڑے کیوبز نہیں بنائے تھے اس لیے یہ دیکھیں ایکوالی ساری ہر طرف میری آگے یہ ایسے اچھا جی اس کے بعد میں یہ میرے پاس پائنے پل کی رنگ ہیں ان کو میں ڈال لوں گی اس کے اوپر سجا لوں گی یہ دیکھیں آپ اپنی چوائس کے مطابق سجا سکتے ہیں میں درمیان میں 3 لگا رہی ہوں بہت ہی پیارے ماشاء اللہ سے لگتے ہیں پائنے پل کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی لگتے بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہوتا ہے اور کئی لوگ نہیں بھی کھاتے اس لئے میں اوپر لگا رہی ہوں اگر نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے اچھا جی ان کے درمیان میں میں یہ ریڈ جیلی ایڈ کر دیے اب یہ جو باقی کی جیلی رہ گئی ہیں یہ میں اس طرف اور اس طرف تھوڑھ تھوڑی یہ ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا یہ تک تو یہ کام ہو گیا complete اب میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ کاٹ کے اس کے اوپر ایڈ کروں گی میں کاٹ ہوں پسٹا اور بادام آپ کاجو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پسٹا اور بادام سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب اس کے اوپر میں یہ پسٹا اور بادام میں نے باریک کتر لیا ہے یہ میں باریک کاٹ کے اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ بھی اسی طرح مزی کا لگتا ہے بہت ہی کلر فل ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز اس میں ایڈ ہوئے ہیں چیز کھانے میں تب ہی اچھی لگتی ہے اگر دیکھنے میں اچھی ہو اگر دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تو کھانے کا بھی مزہ ہاف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی فروٹ ٹرائفل بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی میری ریسیپی سے بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کا یمی سا ٹیسٹی سا فروٹ ٹرائفل ہے نیکسٹ ویلاغ میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مزے مزے کی ریسیپی میری ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنائیں سمپل طریقہ ہوتا ہے لیکن بہت مزے کا ہوتا ہے اب میں کچھ سمیٹوں گی اور پھر میں نیکسٹ کوئی کام کروں گی آپ سے آج کی ملاقات یہاں ہی تک تھی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ